بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد کتاب میں سے سنا رہا ہوں آپ کو جو شخص سجدے میں تین مرتبہ رب اغفرلی کہتا ہے تو سر اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے استغفار کے فائدے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ روز آنا ستائیس مرتبہ مومن مردوں اور عورتوں کے لئے استغفار کا معمول بنانے والا یعنی اللہ مغفر لی ولی الممینین والممینات والمسلمین والمسلمات اس کا معمول بنانے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے یعنی ایسے لوگوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے توفیل میں اہل زمین کو روزی ملتی ہے ایک فائدہ نیکی کا یہ ہے کہ مومن مرد عورت کے واسطے استغفار کرنے والے کے لئے ہر ہر مرد عورت کے عوض ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اللہ مغفر لی ولی الممینین والممینات ایک ایک جتنے ایمان والے آئے مومن کے بارے میں کہا گیا اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں ہر روز ستر مرتبہ استغفار کرنے والا غافلین میں شمار نہیں ہوتا غافلوں میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے کہ غافل ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے ستر مرتبہ استغفار پر سات سو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ شخص گناہوں پر اسرار کرنے والا نہیں سمجھا جاتا جو بخشس مانگتا رہتا ہے خواہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے یعنی گناہ ہوا پھر اس نے توبہ کر لیا پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لیا اس طرح سے اگر ستر دفعہ بھی ہوا تو وہ شخص گناہوں پر اسرار کرنے والا نہیں سمجھا جاتا جو توبہ استغفار کرتا رہتا ہے استغفار کرنے والے امت کے بہترین افراد ہیں مغفرت طلب کرنے والے پر اللہ تعالیٰ ازراح محبت و شفقت تاجب فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو حیرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا ہے آپ نے فرمایا استغفار کرلو اس نے کہا میں استغفار کرتا ہوں پھر دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہوں آپ نے فرمایا جب تو دوبارہ گناہ کرے تو پھر استغفار کر اس شخص نے کہا پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں آپ نے فرمایا پھر استغفار کرتا رہے حتیٰ کہ شیطان ناکام اور نامراد ہو جائے اس لئے توبہ استغفار کو ہم اپنی زندگی کا لازم جز بنا لیں کہ ہم مسلسل دن بھر میں توبہ 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 کرتے رہیں گے اس طرح سے اللہ سے مانگتے رہیں گے اب اس کی مشاقی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہی جو پہلے بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنی موبائل میں ایک بیپ لگا لیا جائے جو ہر پندرہ منٹ کے بعد وہ بیپ بجے ایک بیپ سے نہ آپ کے کسی کام میں ڈیسٹرب ہو نہ کسی اور کو تکلیف ہوگی اور یہ یاد دھیانی ہوگی کہ ہم توبہ استغفار کرتے رہیں اور پھر اسی وقت پھر توبہ استغفار کر لیا جائے اگر پندرہ منٹ کے میں بیپ لگ گئی تو ایک گھنٹے میں چار دفعہ تو یاد دھیانی ہو ہی گئی اور چار دفعہ میں تین تین دفعہ اگر ہم نے توبہ کر لیا تو ہمارا بارہ دفعہ ہو گیا ایسی اگر ہم رات تک سنو بستر پہ جانے تک توبہ استغفار کرتے رہے اور جتنا زیادہ ہو سکے کرتے رہیں ستر دفعہ کی فضیلت بھی ہے اور دوسری اور بھی فضیلت ہے اللہ ہم سب کو کائنے سے زیادہ عمل کی توفیق تفرمائے